اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں نے ایک اور اونین کا پراتھا بنایا ہے تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ ریس پی شیئر کروں میں نے یہاں پر میدہ جو ہے اس کو لے کے میں نے اس پر نمک ڈالا نمک ڈال کے میں نے اسے نرم سا گوند کے اس کے پیڑے بنا کے رکھ دیئے تھے ہلکہ ہلکہ اس پر تیل لگا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہی ہوں کہ یہاں پر میں مارکٹ آئی تھی تو یہاں پر اونین جو ملتے ہیں یہ تھوڑے سے موٹے بھی ہیں اور یہ جو اونین ہے یہ تھوڑے سے پتلے ہیں تو یہ میں پتلے والے لائی تھی اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لسن ہے یہ لسن نہیں ہے اس کے اوپر بھی لکھاوا ہے یہ پیاز ہے تو ان کو میں نے باریک کٹ کے رکھ لیا ہے اب میں ان کو جو پیڑے بنے کیے تھے ان کا رول کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے باریک سے کٹے ہیں پیاز اس کو بہت پتلا سارا رول کرنا ہے روٹی بنا کے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے دیسی گھی اس کے اوپر آپ نے پیاز جو کٹے ہوئے وہ چھڑکنے اور اس کو پھر فول کر دینا ہے فول کر کے اس طرح سے چھوڑی سے کٹ لگانے کٹ لگا کے اسے کھولنا ہے کھول کے تو اس کے اوپر آپ نے پھر مزید آپ نے تھوڑے سے اور پیاز چھڑکنے چھڑک کر تو آپ نے اس کو اس طرح سے ایسے رول کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل کوئیک سا اور بہت مزے کا پراتھا ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے رول کر کے دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمارا یہ لچھا پراتھا جو ہے پیاز والا یہ رول ہو گیا اب میں اس کو ڈالوں گی آپ کے سامنے ہی دوے کے اوپر یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا دوے پر اب میں اس کو دوسرے سائٹ چینج کر کے میں اس پر لگا رہی ہیں دیسی گی اور دیسی گی لگا کے میں اس کو دونوں سائٹوں سے پکا لوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا پیاز والا جو پراتھا ہے وہ تیار ہو گیا